نتیجہ ہے جب اللہ کو پہچان لیا کہ وہی رب ہے وہی مالک ہے پروردگار ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا بھی تنہا وہی مالک ہے تو بندگی کے لائے پھر وہی ذات ہے کہ اسی کے آگے سر جھکایا جائے پھر کسی اور کے آگے یہ سر کیوں جھکے اپنے مالک اپنے خالق اپنے آقا حقیقی کے آگے یہ سر جھکنا چاہیے اور جب کل اختیار کا مالک وہی ہے تو پھر دست سوال بھی اسی کے آگے دراز کیا جائے تو یہ وہ اہد بندگی ہے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے بدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے یہ قول و قرار ہے اللہ سے ایک وعدہ ہے اور یہ اصل میں وہ اہدِ علیس میں جو وعدہ ہر شخص نے کیا تھا یہ اسی کا زبانی اظہار ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَنَا اِحْدِنَ الصِّرَوْتَ الْمُسْتَقِينَ فروردگار ہدایت ورہنمائی عطا فرما سیدھے راستے کی تجھے پہچان لیا آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں یقین آیا کہ ایک وقت آنا ہے لیکن اب سیدھا راستہ صحیح راستہ تدگی گزارنے کا جس کے ذریعے وہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو اور دنیا میں بھی جو افراد و تفرید ہیں اس کے دھکوں سے انسان بچ جائے اس کی رہنمائی تُو ہی عطا فرما سکتا ہے تو اَحْدِنَ الصِّرَوْتَ الْمُسْتَقِينَ صِرَوْتَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا جب یہ آیات ناجن ہوئی ہیں تو اس سے پہلے نو انسانی اپنی تاریخ کا ایک طویل سفر تیہ کر چکی تھی حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے ہی رسول سینکڑوں بھی آئے تم میں سے جو لوگ تھے جن پر تیرا انعام ہوا جو منعم علیہم ہے جن سے تُو راضی تھا جن سے تُو خوش تھا وہ راستہ ہو غیر مغضوب علیہم وہ کے جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا وَلَا الظَّابْدِينَ اور نہ وہ گمراہ اس بھی اصل میں خاص طور پر سابقہ امتوں میں سے بھی بعض امتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایسی نوش اختیار کی کہ پھر اسلمین اس دنیا ہی میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے جن کی نمائی مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں یہود ہیں ابھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی انہیں بھی کتاب عطا کی تھی ان کے پاس رسول آئے لیکن پھر انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے دانستہ غلط راستہ اختیار کیا تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے تو پروردگار کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو گم کردہ راہ ہیں جنہوں نے غلط فہمی نادانی یا کسی بھی وجہ سے جہانت کی وجہ سے کو غلط راستہ اختیار کر لیا اس رات مستقیم سے اس پٹڑی سے اتر گئے کہیں ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو تو ان لوگوں کا راستہ ہو کہ جن پر تیرا انام ہوا ہے اور وہ لوگ کون ہیں قرآن مجید میں سورہ نسام میں اس کی تفصیل آئی ہے جو کوئی اللہ اور اس کی رسول کی اتعاق پر کاربند ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر امدہ نے انام فرمایا ہے اور وہ کون ہے وہ انبیاء کا طبقہ ہے صدیقین کا گروہ ہے شہداء کا گروہ ہے اور صالحین نیک و کاربند ہو یہ چار کٹیگریز ہیں جن پر اللہ نے انام فرمایا تو پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرما آمین یا رب العالمین اس کے بعد ہے سورہ بقرہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے لیکن اس کے بعد اب سورہ بقرہ جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ مدنی صورت ہے اس کے بعد سورہ عالی عمران پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ چاروں صورتیں جو قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں سے ہیں یہ سب مدنی تو آپ دیکھیں گے یہ تقسیم کہ کبھی مکی صورت ہے پھر مدنی ہے پھر مکی ہے پھر مدنی ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کوئی شہ بھی بغیر کسی حکمت کے نہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ اشارات ہوں گے لیکن یہ آپ نوٹ کر دیجئے کہ ایسے سات گروپ بنتے ہیں پران مجید میں یہ پہلے جس گروپ کا آغاز ہر گروپ کا آغاز کسی مکی صورت سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مدنی صورتیں ایک یا ایک سے زائد ہیں پھر مکی صورت آتی ہے تو نیا گروہ شروع ہو جاتا ہے نیا گروپ پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد مدنی صورت ہے پھر اس کے بعد جب دوبارہ مکی صورت آتی ہے تو تیسرا گروپ شروع ہو جائے گا اس طریقے سے سات گروپ جو ہیں قرآن کے بنتے ہیں اور ہر گروپ اپنی جگہ ایک مضمون کو مکمل کرتا ہے اس کے اندر ایک مضمون ہے جس کی تکمیل ہوتی ہے اب جو لوگ قرآن کے طالب ہیں اور اس بحرِ ذخواب میں بہتہ ذنی کرنے کی خواہش مند ہیں ان کے لیے اس میں بڑا موقع ہے کہ اس میں غور کریں اور اس کی حکمتوں کو تلاش کریں یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے سورہ فاتحہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات متفرق آیات نازل ہوئی ہیں تو ناچہ یہ بات سب کے علمے ہیں کہ سورہ اقرآ کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی ہیں اسی طرح ابتدائی وہی جو ہے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات سورہ متفر کی ابتدائی آیات سورہ قلم کی ابتدائی آیات یہ پہلے نازل ہو چکی تھی پانچویں وہی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی اور یہ پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے اور سورہ بقرآ جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں یہ پہلی مدنی صورت ہے ایک معنی میں کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک کوئی ڈیڑ پونے دو سال کا جو عرصہ ہے اس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے تقریباً دھائی پاروں پر محیط ہے اس کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے اگرچہ مزامین کا تنبوہ اتنا ہے کہ ان کا احاطہ مشکل ہے لیکن ملڈی ملڈی تخصیم یہ ہے کہ یہ دو امتوں کی صورت ہے حصے میں زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے اور وہ سابقہ امت تھی قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی بھی بڑی اہمیت رہی ہے اس کے بڑے چاہو چونچلے ہیں جو اللہ نے برداشت کی ہیں بڑا جو ہے ان کو اسی بنیابت غرہ ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لادلے ہیں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا ہے خصوصی اور ایک طویل عرصے تک نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی قوم میں اسی نسل میں رہا بنی اسرائیل گویا اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت رہی ہے وہ ایک طویل عرصے تقریباً دو ہزار برس اب اس کے بعد یہ امت ہے تو ایک منطقی طور پر یہ بات آتی ہے کہ اگر سابقہ امت کو معذول کیا گیا تو کیوں معذول کیا گیا نئی امت تشکیل دینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیوں آئی چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے جو پہلے حصے میں پانچوے رکو سے یہ بلپون شروع ہوگا اور چودوے رکو تک سارا تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے یہود کا اس کے بعد خطاب جو ہے اس امت سے ہے نئی امت سے اور اس کی کورونیشن یعنی تاج پوشی کا پھر باقاعدہ اعلان ہے نئی امت کی تشکیل چنانچہ اس اعتبار سے تقریباً دو حصے بنتے ہیں پہلے حصے میں اٹھارا رکو ہیں کل چالیس رکو ہیں سورہ مبارکہ کے پہلا حصہ جس میں زیادہ گفتگو بنی اسرائیل سے یہود سے ہے وہ اٹھارا رکووں پر مشتمل ہے اور ایک سو باون آیات ہیں اس میں دوسرے حصہ میں بائیس رکو ہیں اور ایک سو چونتیس آیات ہیں تو کوشش ہماری ہوگی کہ آج ہم پہلا حصہ جو ہے اٹھارا رکو ان کا متعلق کر سکیں انگرچہ میرے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ ایک بارہ بھی اگر آج ہم پڑھ پائے تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے اس جو بھی پروگرام ہے اس کے مطابق صحیح ایک اندازے سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مبتعات ہیں اور ان کے بارے میں اس پر اتفاق ہے کہ ان کے حکمی معانی کسی کے علمے نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کچھ لوگوں نے اپنے اندازے سے کچھ قیاس آت کے گھوڑے دوڑائے ہیں کچھ معانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ وہ حکمی معانی ہے یہ درست نہیں ہے اندازے ہیں لیکن حتمی طور پر ہم تعیون نہیں کر سکتے ذا لکل کتاب اللہ رای وفی یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ قرآن مجید کا تعریف ہو رہا ہے دو اعتبارات سے شک نہیں ہے ایک یہ کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ کی کتاب ہے اسی کا کلام ہے